اب ہم نظم کی بلند پانی کریں گے اور ساتھ ساتھ اشار کی تشریح بھی کرتے چلے جائیں گے وہ حمزہ ناس تھا اہلِ عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر اس شیئر میں حفیظ جالندری غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں جانے کی منظر کشی کر رہے ہیں حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ قبیل قریش کی ان بہادر شخصیات میں سے ایک تھے جن کی بہادری اور طاقت پر قریش ناس کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت پیار ٹرتے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انز تھا حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر کفار قریش کے مقابلے میں نکلے اور شہید ہو گئے رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمائی تھی یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی شاعر کہتے ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول ان کے چچا حضرت حمزہ جنگ کے لئے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت تاری تھی یعنی آپ رونے کے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت نمائی نظر آ رہی تھی یہ اپنے چچا سے محبت تھی اپنے ساتھیوں سے شفقت تھی اور کل انسانیت کے لئے رحمت تھی جو اس کیفیت کا سبب بنی تھی اس شفقت اور اس رحمت کی کوئی انتہا نہ تھی کوئی کنارہ نہ تھا اپنی امت کے لئے راہ کو اٹھوٹ کر رونے والے اپنے چچا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر قربان کرنے جا رہے تھے نگاہیں مسترب حلقہ توسم روح زیبا پر تصور مطمئن تھا مرضی عرش مولا پر شاعر کہتے ہیں کہ شاید سرور کائنات کو غزو احد کے دن کی سنجیدگی کا احساس تھا آپ کی نگاہیں پریشان تھیں مگر لبوں پر حلقی سی مسکراہت بھی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے قیال سے آپ مطمئن تھے اس کے حکم کے پابند تھے اپنے پیارے چچا اور دوست کی شہادت کا جذبہ دیکھ کر مصرور تھے شہادت جو مومن کی میراج ہے اپنے چچا کو شہادت کی راہ مجاتہ دیکھ کر مصرور تھے چچا سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویے سے آیا تھی یہ تھی ہمارے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوا ارشاد اے امی خجستفام بسم اللہ خدا حافظ ہے کیجئے نسرت اسلام بسم اللہ اس شیئر میں حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ آپ نے ہوا ارشاد اے امی خجستفام بسم اللہ خدا حافظ ہے کیجئے نسرت اسلام بسم اللہ اس شیئر میں حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بابرکت اور پیارے چچا بسم اللہ کیجئے شہادت کا راستہ آپ کا منتظر ہے مردوں کی شمشیریں اللہ کے راستے میں ہمیشہ اوریاں رہتی ہیں جائیں اور دشمنانِ خدا کو بتا دیں کہ مسلمانوں کی ہزار زندگیاں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہے میرے چچا جائیے الودا بسم اللہ کیجئے اور اسلام کی فتح کے لیے لڑیے اللہ تعالیٰ کے دین کی نسرت کے لیے جنگ کیجئے یہ اقدامِ شہادت بر سبیلِ حسنِ نیت ہے محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے چچا آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں شہادت آپ کا مقصد ہے آپ کا یہ قدم نیایت احسن ہے آپ کی نیت نیک ہے آپ اب آگے جو اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی تمنہ لیے نکل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ شہادت کی منزلوں کو پالیں اور ہو سکتا ہے کہ غازی بن کر لوٹیں اے میرے ام اب جو اللہ تعالیٰ کو منظور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی اور رضا پر راضی ہے یہ فرما کر دکھائی انتہائی شانِ رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیش آنی اس شیر میں حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پیار کرتے تھے جہاد کے لیے رخصت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت تاری ہے لبوں پر تبصم ہے جنگ کے حالات بتا رہے تھے کہ آج بہت کم لوگ واپس لوٹیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا حضرت حمزہ کو میدانِ شہادت میں بھیجتے وقت آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لیتے وفورِ نورِ حق سے چہرائے حمزہ چمک اٹھا جلا کندن نے پائی یہ ذرے خالص دمک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتابِ نبوت تھے نورِ حق تھے آپ اپنی چچا حضرت حمزہ کو میدانِ جنگ میں رخصت کرتے وقت ان کی پیشانی چوم لیتے ہیں تو حضرت حمزہ کا چہرہ دمک اٹھتا ہے آپ قریش کے بہادروں میں سے ایک تھے اسلام کے ابتدائی مشکل دور میں اسلام قبول کیا اور قریش کی مقالفت کو برداشت کیا شاعر اس شیر میں حضرت حمزہ کی شخصیت کو خالص سونے سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت حمزہ کی پیشانی کو چوما تو اس خالص سونے نے اور جلا پائی اور کندن بن گیا